موسیقی نمسکار دیش کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں اوڈیم پی کال رہا تو دیش کی بات کے اندر آپ کو ہمیشہ کی طرح پتہ ایک زی بزنس ایسے مدے اٹھاتا رہا ہے جو سیدھا سیدھا آپ سے سروکار رکھتے ہیں آپ کی اندرتی آپ کے پرگتی سے سروکار رکھتے ہیں آپ کے پیسے سے سروکار رکھتے ہیں آپ کے مان سممان سے سروکار رکھتے ہیں اور اگر اسی مان سممان اسی پیسے کو لے کر کبھی کوئی ایسا فیصلہ لے لیا جائے سرکاری ایجنسیز کے دوارہ سرکاری لوگوں کے دوارہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم فیصلہ مانا جاتا ہے آج کا دن کچھ ویسا ہی ہے جب ایک بارے فروری کا سرکولر جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہونٹر سرکولر جیسا ہو گیا تھا پاور انڈسٹری کو لے کر بینکرز کے بیچ میں آج سپریم کورٹ کا احتحاسک فیصلہ آیا فیصلہ کیا تھا میں آپ کو جرا چھوٹے سے بریف کر رہیتا ہوں فیصلہ یہ ہے کہ پاور کمپنیز کو رہت مل گیا ہے اس سے پہلے ان کو ایک دن کی پیمنٹ نہ کرنے پر دیفولٹ کی کٹیگری میں ویلفل دیفولٹر کی کٹیگری میں ڈالا جا سکتا تھا سپریم کورٹ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ ایک ہی پیرامیٹر سے بہت ساری چیزوں کو نہیں ناپ سکتے تو آج آر بی کو کٹ گرے میں خود سپریم کورٹ نے کھڑا کیا اس لیے اسی پرمپرا کو جو آج سپریم کورٹ نے اپنائی ہے ہم بھی جرا آر بی ایسے کئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور سمدھے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صرف پاور سو جڑاو میٹر ہے یہ آپ سے کی جیپ سو جڑاو میٹر بھی ہے اگر بینکرپسی کو لے کر بینکرپٹ کو لے کر کوئی بات اٹھے گی تو سیدھا اثر آپ کے اور میرے پر بھی پڑے گا پہلے ایک سوال آپ کے لیے وہ یہ آج کا کڑک سوال ہے کہ جو آج سپریم کورٹ نے فینسلہ لیا پاور کمپنیز کو راحت دی کہ آپ ٹھیک ہے اپنا کرج اتاری ہے آرام سے دے سکتے ہیں آپ کو ایک دن والے ڈیفولٹ کی کٹیگری میں ہم نہیں ڈالیں گے اور آر بے کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کورپرٹ راحت مل گئی ہے کیا سپریم کورٹ کے فینسلے سے دونوں ہی سیگمنٹ کو بینک کو اور انڈسٹری کو کیا راحت ملی ہے اپنا جواب آپ ہم کو ضرور دیجئے گا زی بزنس آن لائن یہ فیس بک کا ایڈرس ہے اور اس کے علاوہ ایڈزار ایڈ زی بزنس پہ اٹوٹ کر کے آپ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے آپ ہاں نہ یعنی کی یس اور نو میں اپنا جواب ہم تک بتائیے گا میں ایک بار پھر سے پرشن بڑھ دیتا ہوں کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس سے بینک اور کورپرٹ کو کیا راحت ملے گی اور دیش پرگتی کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے اپنا جواب ہم کو دیجئے کیونکہ معاملہ اتنا گمبیر ہے اتنا اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے تو اس لئے آج کا پینل بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے آج کے پینل میں ہمارسہ زی بزنس کے مینجنگ ایڈیٹر انیل سنگھ بھی جڑے ہیں ان سے ہم باتشت کریں گے کیونکہ اس معاملے کو سمجھنا ہوگا یہ معاملے بازار کے حراب سے ارثوستہ کے حراب سے آپ کے اور میرے جیون کے سروقار سے بہت جڑا ہوا ہے اس لئے بہت جروری ہے نریندہ تنیجا جو کہ پروکتہ ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے وہ بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں انرجی کو لے کر ان سے بہتر شائری بی جی پی میں کوئی بول پائے اس لئے ہم نے کوشش کی کہ تنیجا جی ہمارے ساتھ رہے تھوڑ دش ہو رہے ان سے آپ کو سوال پوچھیں گے انیل رازدان صاحب جو کہ پورو ارجہ سچیو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کارکرم میں سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے میرے ساتھ پون کمار بھیجے جو کہ چیئرمن ہے ایسو چیئیم کے یہ مرجر ان ایکوزیشن کانسیل کے چیئر پرسن کے طور پر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی باتچیت کریں گے عجیب اگر صاحب بھی ہمارے ساتھ سکلوڈیوز میں ہیں ان سے بھی باتچیت ہوگی اشوک خورانہ جی کا بھی میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا یہ ڈی جی پت پر ہیں پاور پروڈیسر ایسوشیشن کے اور انہوں نے ہی کیس کو آگے بھی بڑھایا اور میرے ساتھ سہیل ناتھانی صاحب بھی ہیں جو کی مینیجنگ پارٹنر ہیں ایل پی کے ان سے بھی باتچیت کریں گے کچھ لیگل فریم بک بھی ان سے سمجھیں گے وشوہ مکھر جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ماملے کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے اور آج ویجے پتاکہ انہوں نے فیر آیا پہل تو مکھر جی صاحب آپ کا شکریہ آپ سے ہی میں شروعات کرنا چاہتا ہوں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑا جب علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا ایسا آر بی ای سے آپ کو کیا تکلیف تھی کہ جو آپ کو سپریم کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا اور سپریم کورٹ نے آپ کی بات بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سنی آج کا میں کوئی ججمنٹ بتائیے گا اور وجہ بھی بتائیے گا ایسا کیا ہوا پار سیکٹر کے کئی پروبلمز ہیں جو پار سیکٹر کے اندرونی پروبلمز نہیں ہیں these are all external problems that are there and یہ سارے وہ پروبلمز ہیں جہاں تک کہ پیمنٹ ہے کوئلا ہے non-payمنٹ of dues ہیں یہ سارے پروبلمز وہ پروبلمز ہیں جس میں there is government intervention that is required so اگر کوئی بھی ایسا سرکولر آتا ہے جس سے پار سیکٹر کو انسولونسی میں لے جائے جاتا ہے so that is something that is a cause of concern for this economy that is the first part second and very important aspect is that the پار سیکٹر needed sectoral reforms وہ reforms آ نہیں رہتے اب اس اس کیٹیگری میں اگر آپ 180 دن کے بعد ہمیں NCLT لے کے جائیں گے کوئی اور آتا ہے ہماری جگہ تو اس کا بھی سیم پروبلم ہوگا تو آپ آج کی پروبلم کل کو transfer کر رہے ہیں اور یہی پروبلم لے کے ہم علاوات گئے تھے یہی پروبلم لے کے ہم سپریم کورٹ پر تک گئے تھے اور اس میں not only اس میں the government has also supported us parliamentary committee کی reports ہیں high level committee کی reports ہیں جو کہتی ہیں کہ پار سیکٹر کو support ملنا چاہیے پار سیکٹر کو special dispensation ملنا چاہیے سپریم کورٹ نے جو RBI کا circular ہے اس کو اس وجہ سے خارج کیا ہے that آپ ایسا کوئی circular نہیں لا سکتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ 2000 کروڑ سے زیادہ ہیں اور 180 دن ختم ہو گئے تو آپ اس کو NCLT میں لے کے جائیے ٹھیک ہے جو اس کا basis بھی یہ ہے کہ جہاں تک NCLT لے جانے کی بات ہے اس کا there is an interplay between the government and RBI government has to authorize RBI and only then RBI can act now RBI has come up with a circular government is saying آپ power companies کو safe رکھئے ان کو NCLT مت لے کے جائیے آپ کو کوئی value نہیں ملے گا 70% 80% haircut پہ اگر company بکے گی NCLT میں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا ہر کسی کو نقصال ہے راجی پاور producer راجی ہے پاور companies راجی بینک راجی ہے پھر RBI کو کیا پروبلم ہے دیکھیں یہی بات ہے سنی ان company کی جنہوں نے قرض لیے ہیں اور بس ایک circular issue کر دیا یہ circular ہے آپ نہیں سمیے پر پیسے دیں گے آپ ڈیفولٹ رہے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا اب تک کا اتیاز کیا ہے کیا واقعہ میں ٹریک ریک ریکار دیکھیں اگر کوئی پیسہ ڈیلے ہوتا بٹھا کر بیلنس بنا کر ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے rway نے جلد باجی میں ایک ایسا قانون بنائے ایک ایسا سرکولر 12 فروری کو جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات کے اور دماغ نہیں لگایا سب کو گھدے اور گھوڑے ایک ساتھ کوئی اچھا ہے تو بھی ویسا ہے خراب تو بھی ویسا ہے اور وہ قانون بنائے اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کوٹ میں جانا پڑا تو یہ جو فیصلہ سپریم کوٹ کا آیا ہے یہ بہت سمان نہیں ہے اور مجھے ایک بار یہ چاہتا ہوں کہ آلٹیمیٹلی اس سرکولر کا ویلین کون ہے دوسرا ایک جب ہم دیش کی بات کرتے تو عام طور پر اس طرف جاتے کی سولیوشن کیا ہے اس پر پہلے میں چاہتا ہوں ایک بار ہم پکش لیں سارے لوگوں کا اس معاملے سے جڑے لوگ الگ دیکھئے مجھے میں سننا تھا دیکھئے جو پاور سیکٹر ہے یا جو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ کھالی یہ بزلی تقسیم اتنی ہوگیا آپ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم الیکٹرسٹی یوک کی طرح بڑھ رہے ہیں آنے والے سمیہ میں سب کچھ الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی دوسری طرف کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سب پاور کندر کے پاس ہے بزلی کو لے پاور کو لے کر کچھ راجیوں کے پاس ہے سینٹر میں ریگولیٹر ہیں سٹیٹ میں ریگولیٹر ہیں اور قانون الگ ہے سب کچھ اور بھوگتا ہیں پاور کو لے کے پولٹکس ہے کچھ راجی تیدل مفت میں مزلی دینا چاہتے ہیں کچھ راج سرکار ہیں مفت میں مزلی دینا چاہتے ہیں اور اس کے باوزود بھی ہمارے دیس میں آج پاور سر پلس ہے مطلب جتنی پاور چاہیے اس سے زیادہ آج ہم لوگ پڑی کرنے جو بہت بڑی اپلپ دی ہے اب دوسری آتی ہے کہ آر بی آئی جو ہے سرکار کا حصہ وہ نہیں ہے انہوں نے نظریہ لیا اب ایک اینرڈی ایکسپرٹ ہونے کے ناتے جس میں نے پورے زندگی پر اس کو ٹریک کیا ہے مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آر بی آئی جس طرح کی جو بات چی تھی کیا پاور سیکٹر کھالی پیسہ ہی ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے جو کمپنیاں جتنی بھی پاور پرویوسر ہیں جو بھی استطیع ہوتی ہے اس کی لئے خالی ان کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرائے جا سکتا راجنیتی کوئی کرے بزلی کوئی مفت دے اسٹیٹ پاور یوٹیلیٹیز موش خالی ایک بندو پہ جا کے نہیں دیا جا سکتا مجھے لگتا ہے جو فیصلہ آیا ہے یہ کل ملا کر کہ ایسا فیصلہ آئے کہ آر بی آئی کو آر بی آئی کو بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا اور آر بی آئی کو میرے ایک تھوڑی سلا رہے گی جب اس طرح کے فیصلے لینے ہوں تو جب پاور سیکٹر کے لوگ جو اس کے جانکار ہیں ان سے تھوڑی سلاح لے کر یہ فیصل لیاتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے بھی ہٹنے اور پاور سیکٹر کے بھی یہ کام کا پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہی بات ہے کہ آپ آئیسولیشن میں فیصلے لیں گے بات نہیں کریں گے کسی سے سلاح نہیں لیں گے اور جو مجھے ٹھیک لگتا وہ کر دوں گا یہ جو اپروچ ہے یہ ہی ریگولیٹر کے سب سے غلط ہوتی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے کہ آپ کسی انڈسٹری کے سیکٹر کے جو جان کر ہے تو بہتر پولیسی نہیں بن پائے گی یہ تو عام سی بات ہے اشوک خوران صاحب جو دی جی ہیں پاور پرویسر ریسوشیشن کے خوران صاحب آپ کا شکریہ پہل تو سمجھ دینے کے لیے آپ ری کو سمجھا نہیں پائے کی پرویم کیا ہے یا ری سمجھ نہیں پائے کی پرویم کیا ہے دیکھئے ری کو جب سرکولر آیا تھا اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ہم لوگ نے اپنی بتا بتائی تھے ہم نے یہ سپس کیا تھا کہ جو پاور ڈیولپ پر اپنی پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو دیفولٹ میں ہیں ان کے پیچھے کوئی سسٹمک کارن ہے جو انڈرلائن کارن ہے جن کو دور کرنا ہوشش ہے اور سرکار اس بات میں کٹی بد دور ہوں گے پر جیسے تنجا نے کہا سمیں لگتا ہے آج بھی دیکھیں آج اس سمیں پاور سیٹر کے اندر چالیس ہزار کروڑ کا بقایا ہے جو ڈس کام نے روپیہ دینا ہے جو ہمیں ملنا ہے پیسہ ہمیں مد دیجئے ہم نے کہا بینکوں کو دے دیجئے جو سٹیٹ نے دینا ہے جو پیسہ دے دیتے ہیں تو ہمارے کم سے کم تیرہ ہزار میگا وارٹ پروجیٹ بچ جاتے ہیں انسی ایلٹی سے ہم نے کہا آپ پروجیٹ کو انسی ایلٹی میں لے جائیں گے تو آپ کو اس کا لاب کیا ملے گا جیسا کہ پہلے مکر جی سمجھایا کہ یدی میرا ایک پروجیٹ اے کے بدلے بی کے پاس جائے گا وہی سمسیت الجھے گا یہ ہو چکا ہے پہلے ایک کیس میں مناخشی پروجیٹ تھا جس کو آدھے دوم میں کس نے خریر لیا تھا دو سال بعد دوبارہ انسی ایلٹی پہنج ہی تو ہم نے کیا تھا آپ بار بار ہمیں انسی ایلٹی لے جائیں گے اور پروجیٹ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی تنیریہ جی نے کہا بجلی پورا یو بجلی کا آرہا اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو جو پروجیٹ اس سمیں لگ چکے ہیں جس میں بینکوں نے اتنا پیسہ دیا ہے اس کو آپ خراب کیوں ہوتے ہیں ان کی بھی ویلیو جو رکھنی ہے اس کے لئے اوشش ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ریفارم کریں اور ساتھ ساتھ ریکاوری کریں یہ نہیں کہ ایک دن کا ڈیفولٹ ہے اور ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے وہ بھی فیصلہ وہ کرنا ہے جس میں سو پرتیشت بینکر ہاں کریں گے آپ دیکھیں گے آج کی ڈیٹ میں بھی کم سے کم پانچ پروجیکٹ ہیں جس میں کی نبی پرتیشت بینکر ایگری ہو چکے ہیں دس پرتیشت نہیں ہوئے ہیں ان میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا یہ جو پرتیبند تھی شرطیں تھی وہ ویوارک دس چار سال لگ جاتے ہیں اب سرکار ربی یہ کہتے کہ 180 دن کے اندر پیمنٹ کر دیجی نہیں تو اس کے بعد ایک اور فرمان آیا کہ آپ ایک دن کا بھی ڈیفولٹ کریں جیسا ڈسکشن میں آ رہا ہے یہ صاف کہ پاور سیکٹر جو ہے ایک دیش کی بہت اپورٹنٹ اکنامک ایکٹیوٹی ہے وہ کافی کیپٹل انٹینسیف سیکٹر ہے اور جو دو ہزار تین کا جو لیکسٹی ایک تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جنریشن کو فری کریں ایک جنریشن کی مارکٹ کریں تاکہ پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ اس میں آئے نہ کہ صرف سرکار کی انویسمنٹ اس پہ چلے نیچے اس کے سیگمنٹس الگ الگ ہو کے انڈیپیننٹلی چلیں ریگولیٹرز اپوائنٹ ہوئے ڈسٹیبیوشن اینڈ پہ مگر جیسے کہ دسکشن میں آ رہا ہے کہ سارا پرابلم اس وقت زیادہ سپلائی سائیڈ نہیں ہے وہ نیچے جو آپ کا سیکمنٹ ہے وہ بہت ہی جر جر حالت میں ہے کچھ سٹیٹس میں پولیٹیس سائز سسٹم یا سٹیٹمنٹس کی وجہ سے یا نون ریکاوری کی وجہ سے جیسے کہ قرآنہ صاحب نے بتایا کہ چالیس ہزار کروڑ سے زیادہ تو ڈیوز ہے جو کہ انہوں نے دینے ہیں ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے اور میں شاید غلط نہیں بتاؤں گا کہ قریب پانچ سٹیٹس ایسی ہیں جن کا میجر اس میں رول ہے جو نہیں ادائیگی اپنی کر رہی ہیں تو میں سمجھ تا ہوں سٹیبیوشن سیکٹر پہ بھی اتنا ہی انکش لگنا چاہیے تھا اور وہ جو سرکار کے انگ ہیں چاہے وہ ریگولیٹرز ہیں اب ریگولیٹرز جو پاور سیکٹر کا ریگولیٹر ہیں وہ دوسری ریگولیٹری کمیشن ہیں چاہے سٹیٹ میں ہیں چاہے سنٹر میں ہیں اب اس ریگولیٹری کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ادائیگی نہیں کر رہا تو اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور وہ دوسرا کے لیے اویلبل ہو جانا چاہیے کہ کوئی ایفیشنٹ ڈسٹریبیوشن اپریٹرز یا کمپنی آ کے اس کو کاروبار کو چلائے کیونکہ اس وقت پابلک سیکٹر کمپنیز جو ہیں ٹھیک ہے بہت ایفیشنٹ لی رن کر رہی ہیں اور ہمیں ان پہ ناز ہے مگر ان کا جو ریکاوری میکنیزم ہے جو سیکیورٹی میکنیزم ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ سیکیور ہے اور ان کے ریونیوز ایڈجسٹ ہوتے رہتے جو ان کے ادائیگی ہے وہ ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے سٹیٹ ریونیوز سے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آئیلیبل نہیں ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیکیورٹی ایک سیچویشن ہے اگر آپ کو لیول پلینگ فیل کرنی ہے تو آپ سب کو ایکولی ٹریٹ کریں گے تب ہی جو انویسٹر ہے وہ آئے گا اور انویسٹر رہے گا وہاں چاہے آپ کا پیسہ ہے چاہے ٹرانسمیشن پہ ہے چاہے جنریشن پہ ہے تو پبلک پہ نہیں ربی آئی بھی آکھے مون کے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس نے بینکس کو ریگولیٹ کرنا وہاں بھی ہمارا آپ کا پیسہ ہے وہ پیسہ واپس آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریگولیٹرز ہیں بلکو سر آپ کا جو سب کو اس دھیان دکھنا چاہیے میں ساتھ ایک اور مہمان بھی ہے سوہیل ناتھانی صاحب ہیں جو کی مینجنگ پارٹنر ہیں ایل پی کے پہل تو شکریہ سمجھ دینے کے لیے میں آپ سے یہ جان چاہتا ہوں کہ ابھی جو فیصلہ لیا گیا 12 سرکولر کے لیے اس میں لیگیلیٹی یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کویش ہوتا ہے ہائی کوٹ سے جیت کیا ماملہ سپریم کوٹ میں کویش ہوتا ہے تو پوری پرکریا میں نیچے تک ہو جاتا فاؤنڈیشن ہے جس پر یہ سب cases بیلڈ ہوئے ہیں فاؤنڈیشن ہی جب نکل جاتا ہے تو سب cases بھی نکل جاتے ہیں تو یہ سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کہتا ہے کہ the circular is ultra virus of the act ultra virus کا مطلب یہ ہے کہ یہ act سے زیادہ چل گیا ہے جو power نہیں تھی act میں وہ rbi نے exercise کیا تھا تو اگر وہ power ہے ہی نہیں تو جو بھی وہ power کے اوپر بیلڈ ہوا تھا وہ اب سب رد کیا گیا ہے چیک ہے تو یہ فیصلہ تو سپریم کوٹ کہا ہی کہ جو پاور ستھی نہیں تو اس لئے میں ایک بار پاون کو مار ویجی سے بھرائے لینا چاہوں گا جو کہ سو چیئی اگر یہ سپریم کوٹ کہہ رہے ہے آپ اپنے بینکنگ ریگولیشن تک سمجھئے تو 6-6-7-6 سیکٹر سے جڑا ماملہ ہے تو پاور تو ہے نہیں اب یہ ریزولیشن پروسسس میں ہوگا کیسے پھر یہ بڑھیں گے کیسے اب ایک پار کوئیش ہو جائے گا تو نئی پرکریا شروع ہوگی ریزولیشن کی اب طریقہ یہ ہوگا دیکھیں جو ربی آئی کا سیکشن 45 L3 جو انہوں نے سٹک ڈاؤن کیا ہے اس میں سپریم کوٹ نے بولا ہے کہ this is ultravirus اب ultravirus میں کیا ہوتا ہے کہ کوٹ نے چب کبھی کوئی چیز ٹیکنیکل issue پہ آتی ہے تو this is a technical judgment of supreme court on the basis of certain facts whether there is a power to issue this type of circular تو جو power sector کی organization تھی جس نے supreme court میں approach کیا تھا اور جو companies تھی power sector والی انہوں نے جو پروپوز کیا انہوں نے یہی لکھا تھا کہ یہ ایک economic activities ہے which is long due mean today you are investing and the money will come after so many years اور اس میں بہت ساری policies issues تھے بہت سارے issues تھے جو ہمارا coal سے related تھا سپلائی like this کہ آپ نے instruction دے دیا کہ within six months اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ کو insolvency جانا پڑے گا تو یہ سارے جو organization نے approach کیا وہ company wise نہیں گئے ہیں وہ لوگ گئے association کی طرف سے سپریم کو چیلنج کیا سپریم کو بات مال لی اب issue اتنا ہے کہ اندر سکیم جن کمپنی کیا پلاس دو ازار کروڑ سے زیادہ کلون ہیں وہ لوگ کو یہ دونوں سکیم ختم ہو کے اور آپ سکس من کا process دیا اس میں سم ایسے ڈالنا پھر ایسے 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 بتائیے اب یہاں problem تھی کہ جس دن آپ یہ ساری چیز باپس ہوں گی اور آپ کو دی فالٹ لس میں ڈالا جائے گا جہاں سے آپ کا سکس من کا پی ریڈ سٹارٹ ہوتا اس دن آپ کو ان فارم کرنا پڑے گا باقی سارے لینڈر کو تو یہاں کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے سرکولر کی کیونکہ سپریم کو ڈیسیزن آپ نے لون لیا ان کو بتانا پڑے گا اور even your one day delay you have to report تو آپ کسی کارن سے ٹیکنیکل کارن سے آپ دن کا دلے ہو گیا دو دن کا دلے ہو گیا تو اس میں کوئی leave نہیں تھا that is one point second آپ کو سارے institution کو ریپورٹ کرنا پڑے کہ کہ this is a default اب آپ سوچ کہ جب کوئی institution کو معلم پڑتا ہے this company is defaulted now so what will happen they will also stop funding so اس کے spiral effect ہے تو یہ effect سپریم کورٹ کا جو آج کا judgment ہے وہ کیول law پہ ہی نہیں ہے انہوں نے پوری practicality کو دیکھا and they have decided this is a harsh and this is not good for the economy yes important point یہ ہی یہ بات ہم رکھنا چاہرے سر کہ یہ ایک سیکٹر کو لے نہیں بلکہ پورے ارسوستہ کو لے فیصلہ ہونا چاہیی تھا جو نہیں ہوا بھگر ساب بھی میرس ساتھ ایک بھر بھی رجی تھا ربی آئی کو یہ الگ چیزیں کیوں دکھنے لگ گئی جی بلکل اور دیکھیں تو یہ بہت اکیڈیمک ایک جو یہ آیا فیبری 2018 کا جو سرکولر آیا بہت اکیڈیمک تھا کہ 90 days ہو گئی ایک دن کا بھی ڈیفولٹ ہے تو آپ ان کو willful دیفولٹر قرار کیجئے اور 180 دن میں جبکہ آئی بی سی کا پروسس بھی 270 دن دیتا ہے تو انہوں نے 90 دن پہلے اسی میں ایٹ کر لیے تو یہ کسی بابو نے بنایا تھا یہ اس میں کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کیا گیا جیسے آپ کہیں 2008 میں دیکھیں وشو سرکولر کو کوٹ کر اور بھی ہوئے ہیں کافی انجام اس سے نکلے ہیں ان انٹینڈڈ کونسی کوئنسز جو ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوا بینکرز نے بھی ہاتھ کھینچ لیا آج کے دن میں آپ کو کریڈٹ ملنا لمبی عبدی کے پروجیکٹ کے لئے بہت مشکل ہو گیا یہ وہ ی کارن ہے کہ یہ سرکولر آگیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ سٹرکچری ایسا کریے کہ پہلے پانچ سال میں انٹریس نہیں دوں گا اس کے بعد میرا شروع ہو گا جب میرا کیچ فلو آئے گا دوسری بات جو رازدان صاحب نے بھی کہی اتنا بقایا رہتا ہے ادھے سکیم ضرور پیوش گویل لائے اس سے کافی ہوا اتنے بد حالت میں ہیں انٹی پی سی این پی سی سی بی این کیسے بچ جاتے ہیں سرکاری کمپنیاں ان کا آٹومیٹکلی کریڈٹ آ جاتا ہے آپ بولیے کہ پاور سیکٹر دیش کا نیشنل انٹریس میں ہے میں سٹیٹ کی بجٹ میں سے آپ کو کٹ دوں گا یہ نہیں ہے کہ چالیس ازار کروڑ آپ کے دو دو تین تین سال ملے نہیں آپ کو اور پھر بھی آپ کو وہاں ڈیٹ اتار نیشنل اگر کمپنیاں تھیں اس میں دولا کروڑ کا نپی ہے ڈیٹ سو کمپنیا ہیں آپ آڈیٹر لگائی ٹھیک ہے گلت کسی نے کام کیا ضرور اس کو پکڑی یہ تو فورس میجر کے ایشو تھے کافی حد تک فرٹیلائزر میں ہو شگر میں ہو پاور میں ہو پاور یہ اُبھر کے آیا ہے فرٹیلائزر میں بھی یہ ایشو ہے سبسیڈی نہیں آتی اس سرکار نے اچھا کیا شگر حالت آپ دیکھ لیجئے آپ آپ کو انفرا بھی چلانا ہے ایک پلانٹ کسی نے لگایا ہے وہ نیشنل دھروہ ہے اس کو آپ برباد کر دیں گے پلانٹ کیونکہ فنڈنگ نہیں ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہم کو چھوڑ دیجئے آپ کسی اور کو لے آئی ہے وہ نیش بات تو یہ سویش سر 50% قیمت پہ لیے گئے پرجیٹ بھی نسی لٹی کے اندر چلے گئے آپ کی کسٹنگ تو چھوڑی 50% آدھی قیمت پہ ملے پرجیٹ بھی نسی لٹی میں چلے گئے اب آجے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس بابو کو بنا ہوتا ہے تو سر بابو اگر بناتے ہیں تو بابو کے اوپر بھی تو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ چیز دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں یا پھر ادھیکاری بھی بابو ہی تھے پہلے تو جب جروری نہیں کہ کرسی بدلنے سے آپ کی منسیٹ بدل جائے یہ ہوا ہے آر بی آئی میں اور یہ سارا کیاد رہا ہے اور ان سے پہلے بھی انیل جی آپ دیکھئے جب 2015 2016 میں ریٹ کٹ کیے گئے ڈیمپی ایک طرف سے آپ نے ریٹ کٹ کیے دوسری طرف سے آپ نے سسٹمک لیکوڈیٹی نکال لی کہ انفلیشن جی بہت آئی ہے اور اگرام راجن جو کر گئے دھائی لاکھ کروڑ آپ روز بورو کر رہے ہیں ایز ایز بینکر کریٹ کیسے بڑھے گا آج کے دن میں آپ دس پرسنٹ گروت پہ ہوتے اگر وہ اس طرح کے کام نہیں کیے گئے جو تین سال سنٹرل بینک نے کی اپ شکتی کان داس آئے جس دیں آپ دیکھیں کتنا انہوں نے چینج لائے ہیں اب اپریل فورت کو دیکھتے ہیں ایک اور کٹ آئے گا انفلیشن آپ کی بلکل ٹوٹی پڑی ہے WPI آپ کا 3% سے کم ہے ای پی آپ کا اتنا کم چل رہے اس بدحالی میں آپ جا کے ریٹ بڑھا رہے جس طرح صبح راؤ نے کتاب میں لکھ کہ جارج بوش آگئے ان کی میٹنگ میں انہوں نے سنا سب کچھ وشف کے سارے سنٹرل بینکرز بیٹھے تھے اس طرح کا کام ہونا ہے دیش کے ہتھ میں سر اب بھی آپ بات بتا رہے ہے کہ افسر شاہی بڑی زبردست ہے اس میں سمپل چیز ہے جو بگا صاحب کہ آپ آر بی ہیڈ کوٹر میں بیٹھ کانون بنا دیں اور اس پر لاغو کر دیں بینہ سوچے سمجھے زمینی حقیقت آپ کو پتہ نہیں گیس ہے کی نہیں لینڈ ایکویجیشن ہوا کی نہیں ہوئی یہ ساری چیز نہیں دیکھیں گے بس کسی بھی وجہ سے آپ کا پیسہ ٹائم لی پیمنٹ نہیں ہوا آپ این پی ایر ختم تنیجا صاحب سرکار چلاتے ہیں سرکار میں سمجھتے ہیں پورے مام دو فرج کریں وہ تو خود کہہ رہے ہم سے رائے نہیں لی جاتی بلکل تو صحیح کہہ رہے فرج کریں کہ آر بی ایک دیپارٹمنٹ ہے کسی سرکار کا اور اگر کسی سرکار منطرہ لے کے اگنس سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس منطری کو استیفہ دینا پڑے اگنی بلکل نیتک جمہداری ہوتی ہے اچھا ہوا کہ ارجید پٹل صاحب پہلے ہی چلے گئے اس دی گئے اس شکتی کانت آداز صاحب کے آنے کے پہلے کا معاملہ ہے لیکن جو آپ نے کہ بابوگیری بات ہے وہ صحیح ہے وہ تو چلے گئے لیکن ان کے پیچھے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے یہ سرکولر بنائے اور کھلے عام وہ کہتے تھے ہمیں ضرورتی نہیں کسی بینکر سے کیوں پوچھے کسی کم دیز ہم کیوں پوچھے ہمیں پتا ہمیں کانون کیسا بنانا ہے تو یہ سب لوگ ہمارے اتنے پینلیس بیٹھے ہیں بے اچاریہ صاحب ہے کیوں نہیں انہیں استفعہ دینا چاہیے اگر آپ کوئی غلط فیصلے لے رہے ہیں یا جن لوگوں نے اس سرکولر کو بنانے میں لاغو کروانے میں پوری مشقت کی انہیں استفعہ دینا چاہیے جمہ داری ہونی چاہیے اگر آج ہم کرسی پر بیٹھے ہیں اور ہم کچھ غلط کر تو ہماری جمہ داری نہیں ہے سب کی جمہ داری آنی چاہیے ان کی بات سپریم کورٹ نے آئی بی سی کو اپ ہول کیا ہے یہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نے اور کیسز میں آئی بی سی کو سر وچ رکھا ہے تو آئی بی سی پہ اسے شتی نہیں ہے یہ سکتے اور آپ کو جانا ہی ہے اس کو آلٹر وائرس کیا ہے باقی آئی بی سی آپ کا پروسس چلے گا ایس بی آئی چیئر بین نے بی سکتا سچ بھی ہو جائے تو تنیجا صاحب میں اس مجھ چھوٹا نہیں ہے سر دو لاکھ کروڑ روپے کا معاملہ ہے جو کی سٹریس میں جاتا ہے یہ ارثوستہ کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے دوسرے سے کتنے کمبائن ہے لیکن معاملہ چھوٹا نہیں ہے اس کو صرف ایک فیصلی کے لاغو کتنے پوری مشکت ہوئی سپریم کوٹ نے فیصلہ سنا دیا آپ کو گراؤنڈ زیرو سے کام کرنا پڑے گا دیکھیں اب 2003 میں جو الیکٹریسٹی ایکٹ ہم لوگ لے کے آئے اس میں بھی پی جے پی سرکار تھی اور اس کا مقصد یہ تھا پرائیویٹ اور دوسرا بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے رازدان صاحب نے اس کا ذکر کیا بلکل صحیح بات ہے اس بھیدباؤ کس بات کا اونر کون ہے اس کو لے بھیدباؤ ہو یہ تو آرتکن نیا ہے لیکن ہم نے دیکھا پچھلے تین سال میں میں ریزر بینک کئی مسئلوں کو لے کر جو سوچ تھی جیسے کوئی آئیلنڈ ہے دویپ پہ رہتے ہیں اور اس کے ساب سوچ ہے وہ ہی نیتیا بنائیں گے میں مانتا بمبائی ایک آئیلنڈ ہے لیکن آر بی آئی آئیلنڈ تو نہیں ہو سکتا اب وہ بھول کی جو سوچ تھی آئیلنڈ کی تدیج بمبائی آئیلنڈ ہے لیکن اس آئیلنڈ پہ ہم جیسے جنرلس بھی ہے بگز آپ جیسے بیباک رائے رکھنے والے مارکٹ اور آئیلنڈ پہ آر بی آئیلنڈ بھی ہے یہ بیسیکل یہ سوچ سوچ کا فرق ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر میں کسی سے بات نہیں کروں گا کسی کی سلا نہیں لوں گا میں تو سرکار سمپن ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے مجھے کسی سے رائے جاننے کی ضرورت نہ اب اس کے بات کی آگے کی رہ کی ہے اب کیسے بڑھیں گے آگے آپ دیکھیں دیکھیں بات جیت ہار کی نہیں ہے یہ بات ہے اچھت ویبستہ کی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے بھی ہال میں کچھ فیصلے لیے ہیں جو کی کیبنیٹ نے اپروف کر دی ہیں ہم چاہتے ہیں اس کو شیگر ہی شیگر ہی ان کا گراؤن پہ ان پالن کیا جائے جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کے اتر تین چار فیصلے ہو رہ گئے جیسے تنیجا جی نے بھی کہا جو دس کرمینیشن ہے اونرشپ کے بیسیز پہ کیونکہ آج آپ دیکھیں اس نقصان ہو رہا ہے کہ ایک پبلیس سیکٹر کمپنی جو پانچ روپے پچیس پیسے میں بجلی دیتی ہے اس کو کولا بھی مل جاتا ہے پی پی بھی مل جاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے جو تین روپے میں بجلی دینے کو تیار ہے اس کو نا کولا مل رہا نا پی پی مل رہا ہے جب تک کی یہ دس کریمی ورک بیس اون اون شپ تو آپ دس مین کریں گے اور ہر آدمی جو انویس کر چکا ہے اس کو ایک لیول پلائنگ فیل نہیں ملے گی اور جو پی منٹ بجلی بیچنے کے بات ہونی ہیں وہ نہیں ہوگی تک تک یہ ویوستہ نہیں سدھرے گی سب آئی کو بھی نیویش ہو چکا ہے اس کا اوبھوکتہ سدھوپیوک کر پائیں گے ٹھیک بات مدھانی صاحب اب پھر اگر یہ معاملہ آجائے کہ آپ پورے سیکٹر کو نہ لیجیے کمپنی کمپنی ڈیفر کر دیکھئے پھر یہ معاملہ کتنا لمبا ہو جائے گا پر اگر ایک ایک کمپنی کا میٹر سلجھانے تو 75 اسی کمپنی آئے کب تک سلجھے اور کیسے سلجھے جیرہ بتائیے سر سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس میں دو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ پوری انکوائری کیجئے ریپورٹ لگا لیے کمپنی بنائیے اس کے بیسس پہ کیجئے اب آپ نے 12 کمپنی وں جیسے ابھی خورانہ صاحب نے بولا کہ جہاں پہ میرے پاس پار پلانٹ بنا ہوا ہے سرکار مجھے کوئلا نہیں دے رہی ہے کوئلا ہے میرے پاس پی 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 سپریم کورٹ نے کی اگر ویسے روی کے پاس پاور ہے آپ لائیے آپ کو جو سکیم لانا ہے آپ کو جیسے ریزول کرنا ہے پرانت اگر آپ کو نسی بھیجنا ہے تو آپ پہلے اس کیس کو انویسٹی کیجئے اس پہ انکوائری کیجئے اس کے بات بھیجئے اور یہ سمجھ کریب کریب کتنے کمپنی جس میں انہوں نے 12 ایڈنٹی کی جو کہتے ہیں وہ ڈرٹی ڈسٹ تو دیر فور آپ نے بول دیا بھیجا کہ آپ سب جاؤ نسی ایلٹی کون کھریدے کتنے کمپنیاں ہیں جو خریدیں گی اتنی ساری پاور ایسٹ مکھر جی کہہ رہے ہیں سرکار اپنا کام کریں سرکار نہیں چاہی سیکٹر کو دکت ہو بینک نہیں چاہی گی کو لے پرابلم ہو پیسے ریکوور ہو جائے تو ایک کانونی پرکریا کیا ہے سوہیل جی سوہیل 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 دیکھے آپ یہ پورا سپریم کار کا ججمن کو صرف پاور کمپنیز کے آنکھوں سے مت دیکھے گا اس سوہیل 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 آف سوہیل آف آلٹر آئیرس تو یہ ہر انڈسٹری کو لاغو ہو رہا ہے جو جن کے انڈیٹیڈنس دو ہزار کروڑ سے زیادہ میں سن رہا ہوں کہ پاور کمپنی میں زیادہ ڈسٹریس ہے کیونکہ زیادہ گورنمنٹ رول ہے زیادہ گورنمنٹ انٹرفیرنس ہے کول میں بھی ہے پاور پرچیس میں بھی ہے ہر انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہے سوپریم کارٹ نے کیا کیا ہے سوپریم کارٹ has only upheld the rule of law انہوں نے کہا کہ یہ جو circular ہے of 2,000 crores and above all companies to go to NCLT if not resolved within 180 days that process is faulty کوئی آج نہیں آیا ہے on the RBI ability to issue circulars circular to issue کر ہی سکتے ہے but this particular circular is beyond the scope of 35 AA because red with the IBC وہ central government کا بھی role ہے وہ اب کیا ہوگا آپ کا سوال ہے کہ آگے جا ہوگا جو جو companies ہیں whether they are willful defaulters or not willful defaulters کا تو پڑا ہی الگ کہانی ہے but جو companies default ہے ہم بھولنا ہمیں بھولنا نہیں چاہے کہ ہمارے economy distressed assets کا بہت stress ہے it can be as per the ibc code وہاں پر جائے گا bidders آئے گے اگر ان کو bid خرید خرید نہیں چاہتے ہے تو there is a way of liquidating the assets میں سن رہا ہوں کہ power sector میں اور دوسرے بھی بہت problems ہیں government will have to find a solution for that like they will in aviation like they will in any other sector which has a high level of regulation involved telecom بھی ہے سوہل سب میں ایک چھوٹی ایک عام ناغری کے طور پر صرف یہ بھی جان جاتا تھا آپ سے یہ matter تو بھلی power companies کو لے کھا آیا لیکن یہ سب کے لیے ایک base judgment جیسا ہو سوپریم قورت نے کہا کیا ہے سوپریم قورت has only said کہ آپ ایک ہی paint سے سب کو color نہیں کر سکتے you can not say کہ 2000 crore کے اوپر ہم لوگ سب ان کو 180 days میں اگر resolve نہیں ہوا bankruptcy میں دال دیجے گا you will have to see whether it is sector wise or company wise وہ ایک report آنا چاہیے it should be in conjunction with the central government as it is worked out under the code of the IBC it cannot be done in isolation the fact of the matter is RBI issues circulars every day and nothing should interfere in that ability of the RBI to issue the circular this particular circular Supreme Court goes beyond because it does not consider the IBC and this will be power in telecom in aviation manufacturing in construction in every sector in order to take it if this is going to be more than what should do do it matter to do it going to do it ہے فوری طور پر ایک آپ اگر آپ آج آپ ایکٹیو ہوتے تو آپ سب سے بہلا قدم کیا اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پونجی لگی ہوئی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے تو پہلے تو بینکر کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ صرف لون اپنا دینے کا نہیں اس کا پورٹفولیو بڑھانے کا نہیں اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ ساؤنڈ ہے کہ نہیں انویسٹر جو ہے اس کے پاس وہ کیفیبلٹی ہے کہ نہیں تو ڈیلیور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو کئی جگہ کول نہیں مل رہا کئی گیس نہیں مل رہی اور اسی طرح آپ کے ڈیوز کا ہے ایک پاور سیکٹر کا تو ادھارن تھا جب آپ کی ایکانومی جو ایک مکسٹ ایکانومی ہے جس میں پرائیویٹ پابلک سیکٹر دونوں انویسٹرز ہیں اور جو منی کے سورس ہے وہ تقریباً کامن ہے تو یہ جو ڈسکرمنیٹری اپروچ ہے اکروس سیکٹرز یہ نہیں ہونی چاہیے بٹ جو بینکر ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی احتیاط سے پیسہ آگے کرنا چاہیے ساؤنڈنیس اور پروپوزل دیکھنی چاہیے اور جو اس کی ہارڈ ریالیٹیز ایف دی سیکٹر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ بینکس پہ بھی کس کا پیسہ ہے ہمارا آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اگر لوگوں کو بینکنگ سیکٹر سے کانفیڈنس اٹھ جائے اگر ان کو وہ ریٹرن نہیں آئے یا ان کا پیسہ سیف نہیں ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے سو یہ آئی ٹھنک رسپونسیبیلٹیز آلسو بینکر پرائمیریلی کہ آپ جہاں پیسہ ڈال رہے ہو وہ سہی ڈال رہے ہو کہ نہیں اور سرکار میں اس کا بہت کلئر انڈیکیشن ہونا چاہیے تھرو اٹس فیریس آہ 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 Prose МУЗЫКА کہ آپ کو ایک نون ڈسکرنیٹری اپروچ لینی ہے یہ نہیں کہ پبلک سیکٹر کے لیے ایک سیٹ او رولز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ایک اور سیٹ او رولز ہیں بتاکٹ ہمارا constitution ہے اس میں کوئی چیزیں state sector میں ہیں کوئی concurrent list میں ہے کوئی central list میں ہے لازمی طور پہ اس میں جو complications یا complexity factors ہیں وہ vary کریں گے اور وہ کرتے ہیں زیادہ problem ہمیں concurrent list کے subjects میں آتی ہے یا state list کے subjects میں آتی ہے جہاں کے states بھی operate کر رہی ہیں center بھی operate کر رہا ہے ان کے laws بھی applicable ہیں but all in all میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے coal sector ہے the coal sector has been crying for a regulator why don't we set up a regulator we've failed to open up the coal economy it's a very essential source similarly جو آپ کے جیسے جو آپ کے آپ کے gas sector اور اس میں بہت investments جا رہی ہیں وہاں بھی آپ کو secondly جب آپ اٹھے players کو بیچ میں لا رہے ہو اور public کا involvement ہے تو regulator کا جو supervision ہے over the sector وہ adequate اور جو اس کے پاس machinery enforcement کی وہ adequate ہونی چاہیے اب جیسے جو petroleum regulatory board ہے اب gas supply across the country آپ کو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں point take gas which is a very good clean source مگر مجھے دکت یہ دکھ رہی ہے کہ وہ جو single regulator ہے ٹھیک ہے وہ consumer کی سمسیاں ہیں یا دوسری سمسیاں پہ کتنا effective control لے سکتا ہے صرف license دینا ایک کام نہیں ہے اس کی day to day ایکٹیوٹیز جو اس میں مشکلات آ رہی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے point taken sir یہ سارے apparatus کو ہمیں صحیح طریقے سے دیکھنا پڑے گا it's an important step we are taking the economy is opening up there is more and more participation of the public the consumers are growing ڈنس اپ point taken ڈازن صاحب میں آنیل جی ایک چیز رب سے اور پتہ کرنا جاتا ہوں میں جب اس طرح کے فیصلے آرگین لیتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے اس طرح کی اس کو مار کھانی پڑتی آنے پڑتا ہے اس کے بعد کی پرتیگریہ کیا ہوتی ہے دیکھیں سمپل چیز ہے اب اس فیصلے پر پورا رویچار کرنے کی ضرورت دیکھیں یہ circular اس لیے آئے کی problem تو ہے ان پی کی سمسیاں تو ہے پیسہ تو بینک کو نہیں مل رہا ہے لیکن وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کی جڑ تک جانے کی ضرورت ہے کیا کسی پاور کمپنی کا ڈیفولٹ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ لینڈ ایکویجشن نہیں کر پا رہے ہیں یا کس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہیں گیس نہیں مل رہی ہے یا انہیں الیکٹریسٹی کی سپلائی نہیں مل رہی ہے کوئی لا نہیں مل رہا ہے پاور پرچیز ایگریمنٹ ہونے کے بعد لاغو نہیں ہو پا رہا ہے کیا کسی سرکاری پولیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی ایسے کارنوں سے جو ہو رہا ہے جو ان کے ہاتھ میں دیکھیں بزنس ڈیسیجن غلط ہونا الگ بات ہے اور آپ کا انٹینشن غلط ہونا الگ بات ہے دونوں میں بڑا فرق ہے ایک تو یہ کہ مجھے پیسہ ہی نہیں دینا ہے بینکس کا اور ایک ایسا ہے کہ میں نے بھی سوچ سمجھ کے بزنس شروع کیا بینکس نے بھی میری پروجیکٹ رپورٹ سوچ سمجھ کر دیکھی اور کرز دیا لیکن میرا نصیب خراب تھا کہ بزنس غلط ہو گیا اور بینکس کا بھی نصیب خراب ہے کہ انہوں نے مجھے لون دیا وہ تو آپ کا ایک غلط بزنس ڈیسیجن ہو گیا یا غلط آپ کا اندازہ ہو گیا وہاں تک ٹھیک ہے لیکن آپ غلط بزنس ڈیسیجن کو ویلفل ڈیفولٹ کے طور پر دیکھیں گے اور وہ چیز دیکھیں گے جو کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اب سپوز جیسا ابھی ہمارا ایک پینلس کہہ رہا تھا کہ آج جو پرائیویٹ پلیئرز ہیں وہ سرکاری کمشیوں کے مقابلے میں آدھے دام پر بزلی دینے کو تیار ہے اس کے بعد جو دنے کوئلہ نہیں ملتا تو اب کیا ڈیفولٹ ہو رہا تو ان کی غلطی ہے کیا اگر انہیں بزلی ملنی چاہیے کوئلہ ملنا چاہیے گیس ملنا چاہیے نہیں ملنے اس وجہ سے وہ پاور پلان نہیں چلا پا رہے ہیں تو کیا ان کی غلطی ہے کیا تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار اور آر بے کو مل کر اس بات کی طرف ایک سولیشن لانا چاہیے کہ ڈیفولٹ کس وجہ سے ہو رہے ہیں اور کیا وہ ڈیفولٹ ٹالے جا سکتے ہیں اور اگر واقعی میں ڈیفولٹ میں غلط بزنیزیشن یا غلط پولیسیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو انہیں توراً صدارنا چاہیے اور اس کے بعد ایک فریش اس طرح کا سرکولر یا اس طرح کا قانون بنانا چاہیے آر بے کو جس میں وہ کنسلٹ کریں مارکٹ کے لوگوں کو انڈسٹری کو کورپریٹس کو بینکرز کو اس کے بعد ایک فائنل ریجل پر پہنچیں بہت شکریہ سر آپ کا یہ بتانے کے لئے بھی آخر کار ہے آر بے کا فیصلہ کیسے ہوا اور اس کے بعد اب کیا کرنا چاہیے تنیجا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی بے پاکی سے اپنی بات رکھی ہے کہ سرکار کا پکش کیا اور سرکار کو نماندوں کو سننا بھی چاہیے جو انرجی ایکسپرٹ ہے بڑا دلچسپ آپ نے بات رکھی دوسرا ویجی جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جو لیگیلٹی والی بات میں کو بتا رہے تھے کہ ریزولیشن میں کس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں ابھی بگر صاحب آپ کا بھی شکریہ یہ ایکانومی کے پانڈ ویسے بتانے کے لئے سیکٹر ایمپورٹنٹ ہے خرانہ صاحب آپ کا بھی شکریہ آج آپ نے سمجھ دیا اور آپ کو پھر سے بدھائی آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے اور یہ میں کہوں گا کہ آپ نے ایک واپس میل کا پتھر رکھا ہے جیسے سہیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کے اوپر لاغو ہوگا ایک بیس موڈل کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا اور مکھر جی آپ کا بھی شکریہ آپ کے محنت آخر کا رنگ لے کیا آئی ہے اور امید کرتے ہیں آگے سولیشن کے طرف بھی بڑھیں گے صرف سوال کو اٹھا کے اس کو ختم نہیں کریں گے اس لئے ہم بھی کاجرم میں ایک کام کرتے ہیں ہم جو سوال اٹھاتے ہیں اس کا سولیشن بھی لے کے آتے ہیں ہم نے پہلے پہلے ایک کڑک سوال آپ سے پوچھا جائے گا جنہوں نے پورے اچھے انداز سے پورے طریقے سے یہ سمجھا دیا کہ یہ صرف پاور کمپٹوں کے لیے نہیں ہے جیجمنٹ پورا انڈسٹری ہر ایک انڈسٹری کے لیے بلکل سوال ناثانی صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے سمجھ دیا اور اس آرام سے اس کو لیگلٹی کو دیکھے سمجھانا آپ نے اپنے ایک بڑی بات ہو جو آپ نے آسان بھاشا میں ہمارے تک ہی جانکاری پہنچائی کڑک سوال کا جو اتر ہے وہ دیش کی جنتہ دے رہی ہے اور دیش کی جنتہ سے ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ کی اس پیسلے کے بعد کارپریٹ کو اور بینکوں کو فوری طور پر رہات ملے گی آپ نے اپنے ٹوٹر کا بھی استعمال کیا فیس بک کو استعمال کیا اب ریزلٹ آپ کے سامنے دیش کی جنتہ کہتی ہے یس اس کا آسر کارپریٹ کو بھی ملے گا اس کا آسر بینک کو بھی ملے گا اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ سپریم فیصلہ ہے اور نہیں کہنے والا کہ سنکھیا ان سے آدھی ہے صرف ایک 30% کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتے نہ ملے سیکٹر کے مشکلے اپنے آپ میں کھڑی ہیں تو یہ دیش کی بات آج پاور سیکٹر کو لے کرتے امید کرتے ہیں کہ پاور کی پاور آگے بھی جگ مگاتی رہے تاکہ ہمارا دیش اجھل رہے ہمارا دیش کا بھوشہ بھی اجھل ہو نمسکار